موسیقی پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز ہمارے آج کے مہمان ہیں مینسٹر فر فائننس، مائنورٹیز ان ہیومن رائٹس کامران مایکل صاحب آئی ان سے بات کرتے ہیں میکل صاحب ویلکم پیدر شو جی آپ کی کوئی وزارت رہت نہیں گئی آج کے لئے اتنی وزارتیں ہیں کہ کوئی نام لینے میں کوئی مص تو نہیں کر گیا میں نہیں بلکل ٹھیک ہے چلے فائننس سے بات شروع کرتے ہیں آپ کو بڑا احزاز حاصل ہے شاید کہ پنجاب کی ہسٹری میں آپ پہلے مائنورٹیز کے منسٹر ہوں جس نے بجٹ پیش کیا تھا آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے کوئی مائنورٹیز کے وزیر رہے ہیں نہیں جی میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرہ باب جو ہے وہ رکم ہوا ہے اور اس کا کریٹ میری جماعت اور میری کیارت میان نواشیف اور میری عشباشیف سب ہو جاتا ہے کہ 64 سالہ پاکستانی تاریخ میں میں پہلا ایک مسیحی اور نون مسلم تھا جس نے منجاب کے فلور پہ بجٹ پیش کیا اور بقاعدہ فنانس منسٹر کا مجھے یہ پورٹ فولیو جو ہے ساتھ با گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری لیے بڑی عزاز کی بات ہے میری قوم کے لیے بڑی عزاز کی بات ہے اپوزیشن والوں نے آپ کا لیاز نہیں کیا آپ کی تکریر کے اندر دیکھیں جی وہ ان کا رائٹ تھا اپوزیشن ہمیشہ اپنے 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 بینچز پہ شور کرتی ہے یہ ان کا اپنا ایک جیسٹر ہے جو وہ شور کرتی ہے اپنے بینچز کا اپنا روحیہ ہوتا ہے اپنا مزاج ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی بڑے ڈٹ کے دبنگ طریقے سے اس مجھے کو پیش کیا اور میری قیادت نے مجھے کہا تھا کہ آپ بلکو ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو منورٹیز ہیں اس منورٹیز کے جو ادارے ہیں ان میں لوگ پڑھ لکھ کے ججز بنے ہیں لوگ پڑھ لکھ کے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہیں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ اف پاکستان بنے ہیں تو اس ادارے سے جڑے لوگ ان میں بھی سلاحیتوں کی کمی نہیں ہیں صرف ان سلاحیتوں کو بروے کار لانے کی ضرورت ہے ان سلاحیتوں کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ منورٹیز پر ٹرس کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اعتماد پر پرانا اتریں بلکہ میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے ایسان طریقے سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں تو یہ میسیج جو ہے صرف ہم نے تو یہ آغاز کیا ہے ڈلیور کیا ہے مسلم لگ نون نے تو میں یہ ایادہ کرتا ہوں یا یہ امید کرتا ہوں کہ دوسری جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس روایت کو برقرار رکھیں گے صرف صرف ایک آپ کی گورنمنٹ نے فانانس منسٹر اگنارہ لگایا تھا کہ ہم فورن فنڈنگ نہیں لیں گے کیا یہ اگنارہ ہی تھا کہ ایک حقیقت بھی ہے دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہم نے سب کو شکول توڑنے کی بات کی تھی کہ ہم کسی بھی غیار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے آگے آپ دیکھیں کہ ہم کتنے مکروز ہیں ہم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ہمارے جو پیدا ہوتا ہے بچہ وہ مکروز پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بار بار ہاتھ پھلانے سے ترقیہ نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ پیشے رہ جاتے ہیں جو ہمیشہ ہاتھ یوں رکھتے ہیں تو اب وقت میں نے چینج آ گیا ہے دنیا میں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے ہم ان وسائل کو بروے کر لائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کشکول کو نہیں توڑ سکتے ہمارا جو گول تھا ہمارا جو ایک ہم نے ایک عیادہ کیا تھا اس بات کا اٹھوٹ فیصلہ کیا تھا وزیراللہ پنجاب میں شہب آشی صاحب کی قیادت میں کہ ہم اس کشکول کو توڑیں گے ہم بزنس کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ ابھی آج میں بتا رہا تھا کہ مجھے بھی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور میں وزیراللہ پنجاب کے ساتھ جرمنی جا رہا ہوں ایک وزیٹ پہ وہاں پہ ایکزیمیشن ہے اور گرین ویک بنائی جا رہی ہے برلن میں تو ہم وہاں پہ اپنے سٹارز وہیں وہ لگائیں گے بتارف کرائیں گے اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ مادنیات کے حوالے سے اگری کلچر کے حوالے سے اور لائیو سٹاک کے حوالے سے بالخصوص تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پروڈکٹس ہم مہا پہ لے کے جا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر دنیا میں یہ کاروبار کو ہم وصد دیں تو ہم اس میں کام یا وہ کام رہ نہیں ہو سکتے آپ نے لیکن ابھی کوئی ایم او یوز کینسل کیے تھے امریکنز کے ساتھ جو فورن فنڈنگ سے آپ کی مراد خالی لوگ سمجھتے ہیں کہ یو ایس فنڈنگ ہے کہ تمام فورن ایڈ کو آپ نے اب اس میں ریجیکٹ کر گئے پجاب گورنمنٹ نے دیکھیں جی جو کنڈیشنلی فنڈز ہوتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مرال گر جائے کچھ فنڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو کنڈیشنلی لینی ہوتی ہیں جو کسی بھی قوم کی اپلیفٹنگ کے لیے ان کی فلاہ ویبود کے لیے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دی جاتی ہیں وہ سپورٹ جو ہے وہ سپورٹ سپورٹ کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہم اسے رادکر نہیں کرتے کوئی اگر سپورٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں اس لحاظ سے کہ اس پہ کنڈیشنلی آئید نہ ہو جب کنڈیشنل سپورٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں قدگند اور راستے آپ کے جو ہیں فنڈنگ لے رہے ہیں پھر ابھی بھی فنڈنگ جو اردارے ایسے چلتی ہیں چیریٹی کے ادارے ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی ہے لیکن اس پہ کنڈیشنل نہیں ہوتی وہ آپ پہ کرزہ نہیں ہوتا وہ فنڈنگ اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے وہ امدادی فنڈنگ ہے امداد ہے کسی ملکی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چاہے وہ سلاب کی صورت میں آپ کے یہاں پہ سلاب ہٹ کرے چاہے ڈیزاسٹر آجائے ارتکویک ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی ملکی طرح سے آپ کی امداد ہے لیکن امداد میں اور کرزے میں فرق ہے امداد کوئی آپ کے بھائی بن کے کوئی دوست بن کے آپ کے ساتھ مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں لیکن آپ کو کیا پتا کہ ان کے پیچھے ان کا کیا جنڈہ ہے لیکن وہ جب کنڈیشن لگائیں گے تو جنڈہ سامنے آئے گا میں وہی بات کر رہا ہوں جس امداد کے ساتھ کنڈیشن جڑی ہو اسے ہمیں نہیں لینا چاہیے کیونکہ کنڈیشنلی امداد جو ہے وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے ان کی جو عزائم ہیں وہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہر محبت وطن پاکستانی کو اور باشاور پاکستانی کو یہ مصبت سوچ رکھنے والے پاکستانی کو چلے یہ تو آپ نے یہ نعرہ لگانے سے پہلے کوئی ہومورک بھی تو کیا ہوگا کہ کتنی ایڈ آپ لے رہے تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی ایڈ افیکٹ ہوئی ہے اسے یا کتنی ایڈ کو آپ نے ریجیکٹ کر دی ہے دیکھیں جی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بکثی طور پر جیسے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کو تو اتنی فارنڈ فنڈنگ ملتی نہیں تھی یہ ایک سیاسی نعرہ تو انہوں نے مار دیا پنجاب گورنمنٹ کو اگر ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی پنجاب میں تو وہ پروگرامز چل رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کی وساطت سے چلتے تھے پنجاب گورنمنٹ کو انوالو کیے بغیر تو وہاں پنجاب میں پروگرامز نہیں چل سکتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے بعض اوقات کون کون سے پروگرامز آپ کی ایفیکٹ ہوئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں سانات بھی ہوتے ہیں لیکن سلسلہ سب جتنا ہے کہ یہ پروگرامز جو ہیں جس میں خواتین سے لیٹڈ ہے کوئی اور معاملات ہوتے ہیں یہ ایسے ہیومن رائٹس کا ہم نے نیا شعبہ آپ کے پاس آیا بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے اس لئے سے فاعل نہیں بنا سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فنڈز لے کے تو اپنے ملک میں اور کنڈیشنل فنڈ لیں کنڈیشنل امداد لیں اور وہ کنڈیشنل امداد جو ہے اس سے قوم بھی آنے والا وقتوں میں اس کا جو قرب ہے اسے برداشت کرے ملک بھی اور زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سے اور ہماری آنے والا نسلیں بھی ان تمام مشکلات کو جھیلیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی سے ہمیں ایسی پالسی بنانی پڑے گی کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وسائل اس حوالے سے کہ آپ اگر اگری کلچر میں دیکھیں آپ لائیو سٹاک میں دیکھیں آپ دوسرے ایسی پروڈکس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس سورسز ہیں یہ قدرتی سورسز جو ہیں میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس موجود ہیں کامران صاحب یہ تو ٹیپ ہوئیں گے یہ تو بڑی آگے کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیپ کریں ان میں سے ریونیو نکالیں اس وقت جو پروڈکس افیکٹ ہو رہے ہیں ایک پروڈکس جو ہے آپ کا لیڈی ویلینٹن میں گائنی وارڈ بننا تھا وہ بڑا بری طرح افیکٹ ہو گیا کہ آپ نے ریجیکٹ کر دی ایڈ ان پروڈکس کے لیے آپ اور فنڈنگ ارینج نہیں کر رہے کوئی اپنے بجٹ کو دوبارہ ری اپروپریٹ کریں کوئی پیسے ادھر ایلوکیٹ کریں لیکن جن پروڈکس پہ فنڈنگ ہونے والی تھی اور وہ اپروڈ ہو گئے تھے ہم نے اولین ترجیحات ان پروڈکس کو دے دی ہے ہم نے کہا کہ گلی سڑک روڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہم ان پروڈکس کو ان پیسوں کی مات میں پورا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈکس جو ہیں وہ رکیں گے نہیں وہ پورے ہوں گے جن کا عیادہ ہم نے کیا ہے جو فیستہ ہم نے کیا ہے اور جو پبلک انٹرسٹ میں ہیں ہم پبلک انٹرسٹ کو واش کرتے ہیں پروڈکس ادھر کی ہو دے رہی ہیں ان پر کام کوئی نہیں ہوا یہ باتیں آپ کے دوستوں سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہو رہی ہے باتیں آپ سارے وہی کرتے ہیں لیکن on ground نظر کچھ نہیں آتا دیکھیں آپ آپ چلیں ہمیں کچھ figure آپ نے دیکھیں ہومبک تو کیا ہو کہ ہم اتنی aid reject کرنے لگے ہم وہ amount کیا تھا نہیں نہیں وہ یہ تو نہیں ہوتی amount جی ہمیں ابھی تک اتنی aid مل رہی تھی اب ہم یہ نہیں ہوتی اگر ہم انہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تو وہ نہ لیں وہ ہمارے لئے اگر لے رہے تھے تو ہم ہی کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم نہیں چاہتے ہیں وہ پجاب میں کوئی ایڈ ہمیں دے جس سے پجاب کی عوام جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ان کے سساد مجروح ہوں وہ ان کے آنے والے نصرے جو ہیں وہ مکروز ہوں یہ کرزہ جو ہمارے سرو پر تلوار کی صورت میں لٹک رہا ہے اس کو ہم اداری نہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں ہم اعلان کرتے ہیں تو یہ کیوں لیتے ہیں ہم نہیں لیتے ہم نہیں مانگتے ان سے یہ کس کی بیس پہ لیتے ہیں انہوں نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے یہ بھی نہ لیں تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم ایک جاں ہو کے یہ نعرہ بلاند نہیں کریں گے ہم ایک جاں ہو کے کشکول نہیں توڑیں گے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات آتی ہے ابھی یہ سلا پشلہ سلاب آیا ہے پھر ہم نے مانگنا شروع کر دیا مانگنا نہیں ہے ہم نے کوئی اپنے تائی کو کرتا تو کرے اس کا آپ پہ بوجھ نہیں پڑے گا لیکن جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی سے پھر کنڈیشنلی ایڈ آپ کو ملتی ہے پھر وہ آپ پہ کنڈیشنل لگاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ اپنے جہاز ہیں ہوتاریں گے ہمیں ایئر بیس بھی دیں ہمیں یہ بھی دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے خدا نہ خاصتہ اس ملک کو ان بیماریوں سے ان لوگوں سے جو بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں ان سے بچانا میری اور آپ کی زمیداری میں شامل ہے کامران صاحب یہ بتائیں پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت فائنانشل حالات ہیں کیا دیکھیں جی فنانشلی تو جو بھی ہمارے معاملات ہیں بلکہ ٹھیک چل رہے ہیں بسیکلی اور ڈرافٹنگ کی جب بات ہوتی ہے یہ تب ہی ہوتی ہے جب این ایف سی کے حوالے سے جو ہمارا شیئر بنتا ہے ایوارڈ کے حوالے سے تو اس میں جو کلیکشنز آ رہی ہیں جو جس کی زمیداری جو آتھارٹی ہے وہ ایف بی آر ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری کلیکشنز کا حیصہ ہوتا ہے جو پنجاب کو حیصہ ملنا ہوتا ہے وہ کچھ ڈلے کرتے ہیں میں نے جب یہ ساتھوہ ان ایف سی ایوارڈ ہوا ہے اور اس کے بعد مجھے انمانگی کا موقع ملا تو میں نے وہاں پہ بھی اپنا یہ جارج ریکارڈ کروایا تھا کہ اگر آپ ہمیں بروقت ہمارا حصہ دے دیں تو جیسے تنہائیں ہیں پورے پنجاب میں لاکھوں کی طرح میں تنہائیں ہیں لوگوں کی وہ ہم نے فرس کو دینی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر فرنڈنگ کی کمی ہے یا کوئی ہمارے پاس اخراجات ہمارے بڑھ گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسی مسئیبت آن پڑی ہے جس میں ہمیں فرنڈز زیادہ دینے پڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بینک سے یا سٹیٹ بینک سے یا اس طرح سے ہمیں بورو کرنے پڑتے ہیں یا بورو کرتے ہیں تو ہمیں انٹرسٹ بھی پی کرنا پڑتا ہے یعنی دو دو لقصانات ہوتے ہیں ایک تو انٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے دوسرا وہ جو کرکم کی ادایگی لیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اوورڈرافٹنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے انٹرسٹ کا بھی کلیم کیا ہے اگر تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے تو یہ تو پھر یہ انٹرسٹ بھی پی کرنا ان کا پڑتا ہے وہ آپ عوام پہ ڈالتے جاتے ہیں یہ ایک commitment فیڈل گورنمنٹ نے کی ہے کہ اگر ہم جو ہے آپ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ اب دوبارہ کبھی بھی یہ جو ہمارا حصے کی منتقلی کا عمل ہے اس میں تاخیر نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر نہیں ہوگی تو کوئی ایسا مستہ بھی نہیں بنے گا تو یہ ایک اچھی ایک روایت ہے کہ چاروں صبحوں اور بفاق نے مل کے ان ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو ایسا دے کے اس کی توسیق کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صبحی یہ گانگت جو ہے اس کی لہر بھی جو ہے وہ امر کر سامنے آئی اور آپسی جو ہمارے رابطہ ہے اور آپسی محبت اور رواداری ہے ایک صبح کی دوسرے صبح کے درمیان اس کو فروغ دے رہے ہیں اس معاملے پہ تو آپ فروغ دے رہے ہیں ویسے کئی معاملات پہ شایدہ پنجاب گورنمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی لیکن چلا یہ تم بہت بگر پکچر کی بات کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب نے تو جب این ایف سی پانچ سال این ایف سی جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکا تھا مشرف دور میں بھی آپ نے دیکھا تو جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے تو اپنا پیٹ کارڈ کے برچستان کے اپنے بھائیوں کو کیونکہ ان کی جو ڈیمانٹ تھے اس کو پورا کیا کسی دوسرے صبح نے یہ آگے قدم نہیں بڑھایا یہ پنجاب نے آگے قدم بڑھایا تھا تو این ایف سی وارڈ جو ہے وہ منظور ہوا تھا اس کا قریب بھی پنجاب ہو جاتا ہے گیس کے معاملے کے اوپر وہ پنجابی سارے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیتی ہو رہی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس پہ آواز کیونی اٹھا رہی دیکھیں جی ہم کو سرابطہ ارجاز ہیں آپ آج کا اخبار بھی اٹھا کر دیکھ لیں خادمی علامی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کو برخصور تاغر کیا جا رہا ہے ہمیں ہمارے عیسے کی جو گیس ہے وہ نہیں بھی نظور اس کی بندش ہے آج کار خانے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں آج مزدور جو ہیں ان کو روزی روٹی کمانے میں وہ بچارے کاثر ہیں آج ان کے گھروں میں بھی چولے بند پڑے ہیں ان کے بچے جو ہیں بھوک پیاس سے نڑھال ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری فاقی قومت پر ہے کیونکہ انہوں نے تمام صبح کو ساتھ لکے چلنا ہے جب پنجاب کی سنت تباہ ہوگی تو اس کا جو اثرات ہے صبح صبح پر نہیں بلکہ پورے ملکی معاشر پر پڑے گیا